اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترپ خان ویلوگز آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھک ٹھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی ہے جی صبح صبح کا وقت اور رات کو ایک ٹیبل سپون روٹین کے مطابق چیا سیٹس میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھے ابھی میں وہ لے رہی ہوں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ اپنی پوری روٹین بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے آپ ہی کے من پسند ٹاپک پر آج بات کروں گی میری بہت ساری بہنیں بہت عرصے سے مجھ سے مسلسل ایک ہی ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ایسے کاروبار کوئی ایسے بزنس کے بارے میں بتائیں جو گھر میں رہنے والی عورتیں آرام سے گھر میں بیٹھ کر کر سکیں تو میری جتنی بھی بہنیں جو آج میرا ویڈیو دیکھ رہی ہیں آرام سے سکون کے ساتھ ٹائم نکالیں اور میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آج جتنی آپشنز کاروبار کی میں آپ کو دینے والی ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آپشن آپ کو پسند آ جائے اور آپ اپنا کاروبار گھر بیٹھے آرام سے شروع کر لیں آج کل پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے کہ ایک فرد کا گھر چلانا بہت ہی مشکل بلکہ اب تو ناممکن بات ہے میں تو یہی کہوں گی کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو اپنی اپنی پیس میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ گھر کو اچھی طرح سے رن کیا جا سکے ایون میں تو یہ بات بھی کروں گی کہ اگر آپ کے بچے ہیں جیسے بچے جو بڑے ہو گئے ہیں فرسٹ ایر سیکنڈ ایر میں آ گئے ہیں کالج لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر آ گئے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کریں جس سے گھر کی ارننگ بہتر ہو سکے کیونکہ اگر گھر کی ارننگ بہتر ہوگی تو پھر گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے آج کسی عورت نے بھی نہ مجھے کومنٹس میں آ کر یہ بات نہیں کرنی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کو کیا پتا میرے حالات کیسے ہیں جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے میرا باپ ساتھ نہیں دیتا والد ساتھ نہیں دیتا بھائی ساتھ نہیں دیتے سسرال والے ساتھ نہیں دیتے میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی میں صرف ایک بات جانتی ہوں جب عورت کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ جب تک بہت سارے پیسے نہیں ہوں گے تب تک آپ کوئی بزنس شروع نہیں کر سکتی بلکل غلط بات ہے دیکھیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی آج ہزار کیسے بنانا ہے اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے بہت سارے ہمارے بزنسمن ایسے ہیں جو زیرو سے کھڑے ہوئے ہیں اور آج دنیا فتح کی ہوئے ہیں آج کا ولوگ میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں رہتے ہوئے تھوڑے سے فائنانسے تھوڑے سے پیسوں سے اپنا گھر بیٹھے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کاروبار کے بارے میں بتانا شروع کروں جو آپ گھر بیٹھے آرام سے کر سکتی ہیں ایک چیز آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ کاروبار جمتے جمتے ہی جمتا ہے بہت ساری بہنوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس آج شروع کیا اور کل کاروبار چلنے لگ جائے گا ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا پہلے آپ کو اپنی دکان کھولنی ہے پھر آہستہ آہستہ اپنی پہچان بنانی ہے پھر چیزیں بکنا شروع ہوں گی اور بکتے بکتے انشاءاللہ آپ کو کاروبار بھی ایکسپینڈ ہو جائے گا آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک پیشنس اور ایک کنسسٹینسی یہی دو چیزیں میری بہنوں میں نہیں ہوتی اور وہ کیا کرتی ہیں مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں نہ مایوس ہونا ہے نہ کام کرنا چھوڑنا ہے مایوس ہی ویسے بھی کفر ہے اور وہ ایک مثل آپ نے سنی ہے کہ جتنا گھر ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو اپنے کام میں آپ جتنی محنت ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو صلح ملے گا اللہ آپ کو محنت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ آپ محنت کریں اور اللہ آپ کو صلح نہ دے گھر بیٹھے اگر آپ کو آپ کے کاروبار سے منتلی بیسس پر صرف پانچ ہزار روپے بھی آ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن اور انکاریجمنٹ ہے یہ پانچ ہزار کم از کم آپ کے اپنے ہوں گے دوسری بات اگر آپ کے ہسپنڈ کی سیلری سپوس پچاس ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے ستر ہزار ہے تو یہ پانچ ہزار اس میں ایڈ آن ہو جائیں گے نا مطلب آپ تو ترقی کی طرف جائی رہے ہیں کچھ کم تو نہیں نہ ہو رہا ایڈ ہی ہو رہا ہے آج پانچ ہزار ہیں کل دس پھر پندرہ پھر پچیس اور انشاءاللہ اللہ برکت ڈالیں گے تو آئیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گھر بیٹھ کر میری پیاری پیاری بہنیں بہت ہی تھوڑے فائنانس کے ساتھ کون کون سے کام کر سکتی ہیں گھر سے بزنس شروع کرنے کا سب سے پہلا آپشن میں آپ کو یہ دوں گی کہ اگر آپ کی ککنگ اچھی ہے اتنی ہائی فائی نہیں بھی ہے یار نارمل چیز ہے تو ہر عورت کوئی بنانے آتی ہیں جو ہمارے روٹین میں بن رہی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس آپ کی تیریٹری میں اگر کوئی سکول ہے کالج ہے یا کوئی آفس ہے تو وہاں جا کر ان کے ہیڈ سے بات کریں سکول یا کالج کی کینٹین پر آلو چنا چارٹ چاول چھولے انڈا شامی برگر اس طرح کی چیزیں کافی شوق سے کھائی جاتی ہیں بریک ٹائم میں تو آپ یہ کر سکتی ہیں سکول یا کالج کی ہیڈ یا پرنسپل سے جا کر بات کریں اور ان کی کینٹین پر اپنی بنائی ہوئی چیزیں بریک کے وقت پروائیڈ کریں اور جب اپنا سکول ٹائم یاد آگیا کہ جب بھی ہماری بریک ہوتی تھی تو آلو چنا چارٹ کی دو کنٹینر اتنے بڑے بڑے آتے تھے اور وہ باہر سے کوئی آنٹی بنا کر لاتی تھی اور لاکر ہماری کینٹین پر سیل کرتی تھی اسی طرح جب میں کالج میں گئی تو چاول چھولے ڈیلی بیسس پر ہماری کینٹین پر ہوتے تھے اور اتنا بکھتے تھے چاول چھولے وہ چاول چھولے بھی کوئی آنٹی بنا کر لاتی تھی بریک کے وقت اور سیل کرنے کے بعد واپس چلی جاتی تھی اسی طرح ابھی جیسے میرے بچوں کا سکول ہے تو بریک کے وقت دو انکل میرے بچوں کے سکول میں آتے ہیں ایک پیزاز بنا کر لاتے ہیں اور ایک سینڈوچز بنا کر لاتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو سپیشیلٹی ہے جیسے اگر آپ کو سموسے اچھے بنانے آتے ہیں یا سپرنگ رولز اچھے بنانے آتے ہیں یعنی ایسے آئیٹمز ہونے چاہیے جو سکول میں یا کالج میں کینٹین پر چلتے ہوں تو آپ سکول یا کالج کی کینٹین پر وہ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی آفس ہے تو دیکھیں آفس میں بھی بریک ٹائم ہوتا ہے تو آپ ان سے جا کر بات کر سکتی ہیں کہ آپ کے آفس میں کتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کو آپ ایک سپیسیفک ٹائمنگ پر یعنی لنچ ٹائم پر آپ کھانا بنا کر پروائیڈ کر سکتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ سب کے لیے دوسرا آپشن یہ ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کے لیے لانڈری کر سکتی ہیں آج کل واشنگ مشین تو ہر کسی کے گھر میں دیکھیں محنت کرنے سے نہ گھبرانا نہیں چاہیے نہ ہی محنت کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت کرنے والے کی بہت عزت ہے تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے شہر کے جو پوش ایریاز ہیں آپ وہاں جائیں وہاں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروائیں اور پھر ان کے کپڑے اکٹھے کریں اپنے گھر میں لاکر واش کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈبل پیسہ کمانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو آئرننگ کی فیسلیٹی بھی دیں یعنی آپ ان کے کپڑے واش بھی کریں اور پھر ان کے کپڑے آئرن بھی کریں کوئی ہفتے میں ایک یا دو دن فکس کر لیں خود جائیں کپڑے کلیکٹ کریں اپنے گھر لے کر آئیں واش کریں آئرن کریں اور پھر لوگوں کو خود گھر پر پہنچا کر آئیں ریٹ آپ اپنی مرضی کا فکس کریں کیونکہ ظاہر ہے آپ کپڑے واش بھی کریں گی اس پر بجلی لگے گی پھر سرف ہے پھر آئرننگ ہے اس کے علاوہ پک اینڈ راپ بھی آپ خود کریں تو ریٹ آپ اپنی مرضی کا فکس کریں اور میں بہتے ہیں کہ یہ پوش ایریاز میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو کتنی زیادہ ان سرویسز کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ آپشن میری بہنوں آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر تو آپ کے گھر میں کوئی پورشن خالی ہے جیسے اوپر کا پورشن خالی ہے یا نیچے کا پورشن خالی ہے تو آپ ایک پورشن اپنے گھر کا رینٹ آؤٹ کر دیں اور اگر آپ کے گھر میں اتنی سپیس نہیں ہے صرف ایک کمرہ ہی ہے آپ کے پاس تو آپ پینگ گیسٹ رکھ لیں اب اگر تو وہ روم آپ کے گھر کے اندر ہے کہیں سیپریٹ سے نہیں بنا ہوا تو کوشش کریں کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو وہ روم دے دیں اگر سیپریٹ سے کہیں بنا ہوا ہے تو کسی آدمی کو بھی آپ ایس پینگ گیسٹ دے سکتی ہیں پینگ گیسٹ آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ صرف ان سے رینٹ لیں and that's it پینگ گیسٹ ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ ساری سرویسز دیتی ہیں آپ اس کا ناشتہ بھی بنائیں گی آپ کھانا بھی بنائیں گی آپ اس کے کپڑے بھی واش کریں گی آپ اس کی کمرے کی صفائی وغیرہ بھی کریں گی وہ آپ کو کمرے کا رینٹ بھی پے کریں گے اور ساتھ میں ان چیز ساری چیزوں کے جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کو پے کریں گے نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ شادی کے کپڑوں کا بزنس شروع کر سکتی ہیں مطلب شادی کے جو کپڑیں ہیں وہ آپ رینٹ پر دے سکتی ہیں آپ کی فیملی میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب ان کے لہنگے یا ان کے شادی کے کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ پڑے پڑے مطلب ان کا کام کالا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو آپ ان سے سیکنڈ ہینڈ وہ کپڑے خرید سکتی ہیں یا پھر اگر آپ نے نئے خریدنے ہیں تو آپ ہول سیل کی مارکٹ میں جا کر لہنگے یا شادی کے کپڑے خرید سکتی ہیں جیسے لاہور کی مارکٹ بہت بڑی ہے یہاں ہول سیل میں آپ کو کافی اچھے اچھے لہنگے شادی کے کپڑے مل جائیں گے تو آپ اس سے اپنا بزنس شروع کر سکتی ہیں کہ آپ رنٹ پر وہ لہنگے دینا شروع کر دیں بیس سے پچیس ہزار ایک لہنگا آرام سے رنٹ پر نکل جاتا ہے صرف چند گھنٹوں کے لیے تو آپ سوچیں کہ یہ بزنس آپ کے لیے کتنا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ نے پہلے پوری ایک دکان سجانی ہے نہیں صرف دو لہنگوں سے سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں I know میری بہت ساری بہنوں کو کروشیے کا کام آتا ہے آتا ہوگا نا تو پھر آپ اس کام کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتی ہیں دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں کروشیے سے بنا سکتی ہیں اس میں بیبی آئیٹمز آ جاتے ہیں سکافز آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایکسیسریز آ جاتی ہیں کیچینز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پرس چیزیں بنائیں اور سیل کریں آج کے دور میں انسان ہمیشہ ہوم میڈ چیزوں کو پریفر کرتا ہے میں بھی کسی بیکری پر یا کسی شاپ پر جاتی ہوں یقین کریں پہلے نظر اسی آئیٹم پر جا کر ٹھہتی ہے جس پر بڑا بڑا ہوم میڈ لکھا ہوتا ہے کیونکہ اب ساری چیزیں باہر سے اتنی گندی ملتی ہیں نا کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے اس کو کوئی ہوم میڈ گھر میں بنی ہوئی صاف ستری چیز مل جائے اگر آپ لوگوں کو گھر میں چیزیں بنانے آتے ہیں میرے خیال ہے کوئی بہن میری ایسی نہیں ہوگی جس کو گھی نکالنے نہ آتا ہو جس کو مکھن بنانے نہ آتا ہو جس کو نیوٹیلا یا پینٹ بٹر گھر میں بنانے نہ آتا ہو اتنی تو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر آپ کوئی بھی ویڈیو نکال کر یہ چیزیں اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں اور آرام سے سیل کر سکتی ہیں اب سیل آپ کیسے کریں گی آپ اپنا انسٹا پیج بنائیں فیس بک پیج بنائیں اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی سٹور ہے کوئی بیکری ہے کوئی دپارٹمنٹل سٹور ہے تو وہاں جا کر اپنے آئیٹمز ڈسپلے کریں تاکہ لوگ ایسی شاپس پر آئیں اور آپ کے آئیٹمز کو نوٹس کریں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ پیکو مشین خرید سکتی ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے محلے والوں کے یا محلے سے اگلے محلے والوں کے دپٹے آپ پیکو کر سکتی ہیں آج کل تو ترہ ترہ کی پیکو چل پڑی ہیں پہلے کبھی ہوتا تھا کہ سمپل سی پیکو ہوتی تھی کارنرز پر کروا لیتے تھے لیکن اب تو بہت ترہ کی پیکو چل پڑی ہے لیکن پیکو مشین خریدنے سے پہلے آپ کو خود یہ کام سیکھنا پڑے گا کوئی بھی کام سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی ٹائم نہیں لگتا تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو پہلے خود اس کام کو سیکھیں اس کے بعد پیکو مشین خریدیں اور گھر سے اپنا کام شروع کریں اگر آپ کو شامی کباب چپل کباب نگٹس کروکٹس سموسے اور سپرنگ رولز یا اسی طرح کے اور کافی فروزن آئیٹمز آپ کو بڑے اچھے سے بنانے آتے ہیں تو آپ بنائیں انہیں زپ لاؤگ بیکز میں پیک کریں اپنے ہی گھر کے فریزر میں سٹور کریں اور اپنے ہی گھر سے یہ ساری چیزیں سیل کریں بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بزار میں یہ جو برینڈڈ فروزن آئیٹمز ملتے ہیں ان سے آپ نے پرائس تھوڑی سی ڈاؤن رکھنی ہے تاکہ لوگوں کو یہ اٹریکشن ہو کہ ایک تو انہیں ہوم میڈ مل رہا ہے دوسرا بزار سے کم پرائس پر مل رہا ہے نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشنز پڑھا سکتی ہیں بہت ساری بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے بہت زیادہ ہائی فائی ایڈوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ نے ایف اے بھی کیا ہوا ہے تو آپ چھوٹی کلاسز کے بچوں کو آرام سے ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں اور اس طرح آپ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتی ہیں آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں اور کھولنے سے پہلے آپ کو کسی پارلر پر جا کر تین سے چار مہینے کی پریکٹس کرنی ہوگی ساری چیزیں سیکھنی ہوگی اتنی بیسک چیزیں تو ہر لڑکی کو آتی ہیں جیسے تھریڈنگ کرنا بلکنگ ویکسنگ یہ ساری چیزیں آتی ہیں بس میک اپ کو تھوڑا سا پروفیشنلی سیکھنا پڑتا ہے تو اپنے گھر میں پارلر شروع کرنے سے پہلے کسی دوسرے بیوٹی سالون پر جا کر تین سے چار مہینے کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ اپنا بیوٹی پارلر آرام سے کھول کر ارننگ کر سکتی ہیں گھر پر ٹیوشنز پڑھانے کے علاوہ آپ آن لائن ٹیوٹر بھی بن سکتی ہیں اگر آپ کی بیکنگ اچھی ہے بیکری آئیٹمز آپ کو کافی اچھے بنانے آتے ہیں تو یہ بھی آپ گھر میں بنا کر اپنا بزنس شروع کر سکتی ہیں جیسے کیکس اگر آپ کو اچھے بنانے آتے ہیں بسکٹس آپ طرح طرح کے بیک کر لیتی ہیں یا پھر کروسان پیسٹریز وغیرہ یہ آپ کو اچھے بنانے آتے ہیں تو آپ یہ گھر میں بنا کر ڈیفرنٹ بیکریز پر جا کر ڈسپلی میں رکھ سکتی ہیں یا پھر انسٹا اور فیس بک پر اپنا پیج بنائیں وہاں پر اپنے آئیٹمز کو ڈسپلی کریں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں اگر آپ کی سٹیچنگ اچھی ہے تو آپ گھر میں سلائی کا بزنس شروع کر سکتی ہیں پہلے تو شروع شروع میں خود ہی اکیلے آپ سٹیچنگ کریں جب آپ کو لگے کہ آپ کے آرڈرز بڑھ گئے ہیں کام زیادہ ہو گیا ہے تو کسی اور کو ہلپر کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیں یہ بزنس بھی بہت اچھا ہے اور آج کل پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف ٹیلرز ہی زیادہ پیسے لیا کرتے تھے مگر آج کل تو درزنے بھی کپڑے سینے کے کافی پیسے چارج کرتی ہیں تو یہ بزنس بھی آپ کے لئے کافی ہلپفل ہو سکتا ہے ہومیٹ کینڈلز بنا کر آپ سیل کر سکتی ہیں اگر سیمپل سی انسینٹیڈ کینڈلز بنائیں گی تو لوگوں کو اٹریکشن نہیں ہوگی کوئی خریدے گا نہیں تو کوشش کریں اگر کینڈلز کا بزنس آپ نے شروع کرنا ہے تو ایک تو سینٹیڈ کینڈلز بنائیں دوسرے اب کینڈلز بنانے کے ڈیفرنٹ طرح کے بہت ہی مزے مزے کے سانچے ملتے ہیں وہ خرید لیں اور مختلف ڈیزائنز کی کینڈلز بنائیں تاکہ آپ کے کام کو نوٹس کیا جا سکے اور آپ کی سیل اچھے سے اچھے ہو اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو پھر یوٹیوبر بن جائیں یہ سب سے آسان کام ہے لیکن پھر یہی ہوتا ہے جیسے میں اپنے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ یوٹیوب شروع کریں پھر بہت ساری عورتوں کے چینلز نہیں چلتے تو وہ کہتی ہیں کہ چینلز چل نہیں رہے ہیں تو اس میں بھی فالٹ آپ کا ہی ہے اگر آپ کے چینلز چل نہیں رہے نوٹس نہیں کر رہے لوگ آپ کے چینل کو تو اٹ مینز آپ کے کام میں ہی کوئی کمی ہے آپ اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ایک ہی نش پر کام کریں پیشنس اور کنسسٹینسی کے ساتھ کریں اب بزنس فروم ہوم کے بہت سارے آئیڈیاز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں سو اپنے ایکسکیوزز کو رکھیں سائٹ پر اور اگر ارننگ کرنا چاہتی ہیں تو پھر کوئی ایک آئیڈیا پکڑیں اور اس پر کام شروع کریں بس یہی میرا آج کا ولوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں انسٹرگرام اور ٹک ٹاک ہینڈل میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں وہاں مجھے فالو ضرور کیجئے گا اور کوشش کروں گی میں کہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتی رہوں تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ میرے چینل کے تھروں ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ